یا رب ہم کو دے شفا آفیت کی تجھ سے دعا کرتے ہیں پرار اللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الموسدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ نظرین درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کسرت کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا برود قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلونا الحبیب صل اللہ تعالی على محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیچین کے ناظرین کہا جاتا ہے کہ اگر کاشت کاری کرتے وقت یعنی کہ جب فصل کو اگایا جاتا ہے یا فصل پر کام کیا جاتا ہے تو اس کی جب بنیاد اچھے انداز سے ڈالی جائے اور فصل کی حفاظت کی جائے اور اس کو درست تدابیر کے ذریعے اس کو گرو کیا جائے تو اس کی جو فروٹس ہوتے ہیں جو اس کے نتائج ہوتے ہیں وہ اچھے ہوا کرتے ہیں اور فصل اچھی ہوتی ہے اس کی فروٹس اچھے ہوتے ہیں اس کی جو ریزلٹس آتے ہیں وہ پوزیٹیو آتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آم کا درخت ہے تو آم کے درخت سے آم ہی اگا کرتے ہیں اس سے امرود نہیں اگا کرتے ہیں اور اگر امرود کا درخت ہے تو اس سے امرود ہی اگیں گے آم نہیں اگیں گے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے جو ہوسٹ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس سلسلہ تو مدنی کلینک ہے جی ہاں بالکل آج ہمارے سلسلے کا دراصل موضوع ہی کچھ ایسا ہے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے پوزیٹیو پیرنٹنگ یعنی کہ مصبت انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور مصبت انداز سے مطلب آپ ایک اچھے ماباپ کس طرح بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج سلسلے میں موجود ہیں ڈاکٹر زیرک جو کہ ماشاءاللہ مہر نفسیات ہیں اور ان کی یہ سپیشلیٹی ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر یہ ہمارے سلسلوں میں آ کر اپنی آرہ دیتے ہیں ہمیں مشوروں سے نوازتے ہیں اور مفید معلومات ہمیں ملتی ہیں تو آج کے سلسلے کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم بات کریں گے پوزیٹیو پیرنٹنگ کے اوپر کہ ایک اچھے انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے یوں تو اس موضوع کے بہت سارے چپٹرز ہیں بہت سارے اس میں ملٹیپل سب موضوعات نکل سکتے ہیں ٹاپکس نکل سکتے ہیں لیکن ہم آج ایک سپیسیفک جس موضوع پر بات کریں گے اس میں پوزیٹیو انداز سے آپ کس طرح اپنے بچوں کو برنگ اپ کر سکتے ہیں ان کی گروت پر توجہ دے سکتے ہیں بچوں کے اندر چڑچڑاپن پائے جاتا ہے زد پائی جاتی ہے زد میں رونا پائے جاتا ہے یہ وہ مسائل ہیں جو تقریباً ہر ماباب کو ہی فیس کرنے پڑتے ہیں اور اس میں مختلف لوگوں کی مختلف آرہ ہوتی ہیں مختلف انداز ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کی تربیت کے لئے کچھ لوگ نیگٹیف سوچ کر بچوں کو زد کرنے دیتے ہیں رونے دیتے ہیں اور ان کی زد کو پورا نہیں کرتے کہتے ہیں کہ جی اگر ان کی زد پوری آج کر دی گئی تو یہ کل پھر مزیز زد کریں گے اسی انداز سے کچھ کا اندازی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیار محبت سے بھیلا فصلہ کر ان کی بات مال لیتے ہیں یا اپنی بات منوال لیتے ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ کیا مضبط انداز ہے پوزیٹیف وے کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ان معاملات میں ڈیل کرنے کے لئے ان کو ہینڈل کرنے کے لئے تو سلسلے کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوکر صاحب کوشش کی کہ کچھ آپ کا جو موضوع ہے اس کو کچھ انداز سے اپنے ناظرین تک پیش کر سکیں لیکن چونکہ موضوع کافی وسیع ہے لیکن ٹائم کم ہے اور اس کو اسپیسیفک انداز میں لے کے چلنا اور اپنے ناظرین تک اس کم وقت میں ایک منفرد اور اچھی معلومات پہنچانا ہمارا کام ہوتا ہے تو لیکن صاحب اپنے سلسلے کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کی طرف بڑھتو چکا ہوں آپ سوال کرتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنے بچوں کی تربیت پوزیٹیف پیرنٹنگ یعنی کہ ہم کس طرح سے پوزیٹیف ماباب بن سکتے ہیں چونکہ اگر اولاد کی تربیت بچپن سے ہی مضبط نہ ہو تو اس کے نتائج ان کے مدبارہ تیرہ چوتہ سار کی عمر میں پہنچنے کے بعد بہت ہی نیگٹیف دیکھنے پڑتے ہیں ماباب کو تو مقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کی طرف ہی آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس سلسلے میں حاضری کا موقع دیا اور کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت مجھے مل رہی ہے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اور پازیٹیو انداز میں آپ نے اس موضوع کو شروع کیا ہے پازیٹیو کا اپوزٹ ظاہر ہے نیگٹیو ہوتا ہے تو اگر میں اس پر تھوڑی سی تمہید باندھوں کہ اگر ہمارا اکثر انداز منفی ہی ہوتا ہے میں اس کو انشاءاللہ پروف کرنے کی بھی کوشش کروں گا لیکن جو منفی انداز ہوتا ہے اس کا آگے چل کر ذہن پر بہت اثر پڑتا ہے اتنے ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہوں گے کہ جو ہو سکتا ہے ڈپریشن انگزائیٹی یا خود اعتمادی میں کمی احساس کم تری ان چیزوں کا شکار ہوں اور آج کل تو یہ ایک سمجھے کہ بہت بڑھتا ہوا مرض ہے ڈاکٹروں کے پاس اکثر مریض جو جاتے ہیں وہ ڈپریشن انگزائیٹی یا اس طرح کے احساس کم تری اور ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں نیگٹیو ٹھنکنگ کا ہوتا ہے منفی طرح کی سوچیں اور یہ منفی طرح کی سوچیں ان کی بنیاد اور روٹ وہیں پچپن سے ہی شروع ہو پچپن سے شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں پیرنس ہیں جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ جن کے بچے ہیں آپ پین کلم لیں اور بچوں کے بہیوئر بچوں کے رویہ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو پہلے پانچ الفاظ آتے ہیں آپ ان کو لکھ لیں اب ہم بھی سوچتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی پیرنس جو اگر چلے لکھ لیں یا سوچ لیں کیونکہ میرا ایک ہے اس تربیت کے حوالے سے تعلق تو اکثر یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو بھی ہوں گے چاہے پیرنس ہوں چاہے ٹیچرز ہوں جیسے ہمارے مدنی ماحول میں بھی دیکھنے کے یعنی کہ مدرسط المدینہ یا جامعہ المدینہ یا دار المدینہ یا دار المدینہ ہو گیا تو جب بچوں کے بہیوئر کی بات آتی ہے تو قدرتی طور پر ہمارا ذہن منفی چیزیں پک کرتا ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر یہی جو ایکسپیریمنٹ میں نے عرض کی مدنی چینل کے ناظرین کو اب جب فیڈ بیک آئے گی یا جو انہوں نے ذہن میں سوچا ہوگا ان میں سے کیا ہوگا چڑ چڑا ہے صحیح وقت پہ نہیں اٹھتا صحیح نہانے میں دیر کرتا ہے کھانے میں فسی ہے مطلب عدب نہیں کرتا کارٹون دیکھتا رہتا ہے گیمز ہے موبائل فون یوز کرتا ہے مطلب کیا ہے کہ اس طرح کی منفی چیزیں حالانکہ میں نے نہیں کہا کہ منفی آپ پک کریں میں نے کہا کہ پانچ ایسی الفاظ جو بچوں کے بیہیوئر کے حوالے سے بیہیوئر کے حوالے سے جو آپ نے نوٹس کیا نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو پرسنٹ جو ہے آپ نیگیٹیو چیزیں ہی پک کریں گے اب اس کے پیچھے بہت بڑی سائیکالوجی ہے سائیکالوجی کیا ہے کہ ہم بچوں کی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیگیٹیو چیزیں پک کر کے ہم ان کو نیگیٹیو ہی بتاتے ہیں تم نے یہ غلط کیا تم نے وہ غلط کیا تم نے یہ صحیح نہیں کیا تم نے وہ صحیح نہیں کیا اب یہ تربیت کا بہت غلط انداز ہے ابتدا ہی غلط ہوئی ہے ابتدا ہی ہم مطلب جیسے ہم کہیں نا کہ we are framed to pick up negative negativity in the environment تو بچوں کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو عموماً پیرنس کی جو ایک سب سے بڑی کمزوری پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچوں کے اچھے بیہیوئر کو اگنور کر دیں گے یا اس طرف توجہ نہیں ہوگی اب مثال کے طور پر یہ ایک انوائرمنٹ ہے نا اب اس میں میں کسی کو کہوں کہ بھائی آپ دیکھیں کہ یہاں کیا کون کون سی چیزیں صحیح نہیں اب وہ اس پورے سیٹ کو اگنور کر دیں گے کہ جہاں بہت ساری چیزیں صحیح ہیں اور سیٹ کے پیچھے behind the camera جو چیزیں صحیح نہیں ہیں وہ بتانا شروع ہے کہ اس میں یہ بھی صحیح نہیں ہے ہوتا ہے کہ ماں باپ اس وجہ سے positive چیزیں بچوں کو نہ بولتے ہوں یا ان کی حوصلہ افضائی نہ کرتے ہوں کہ اگر ہم ان کی حوصلہ افضائی کریں گے تو یہ بگڑ نہ جائے کہ سر پہ نہ چڑ جائے یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں تک سر پہ چڑھنے کی بات ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو مطلب reward کیا کرتے ہیں یا بچے نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اب as a result آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں بچے کو اگر ہم spoil کریں گے بچے کو ہم اگر مثال کے طور پر بہت زیادہ غیر ضروری لارڈ پیار اور محبت دیں گے تو یقیناً جو ہے وہ اس کا negative اثر پڑے گا یہاں ہم غیر ضروری لارڈ پیار محبت یا اس کی بات نہیں کر رہے یا بچے کو spoil کرنے کے حوالے سے بات نہیں کر رہے یہاں اکثر جو بات ہو رہی ہے حالانکہ یہ چیزیں apply تو all over the age range کرتی ہیں مطلب اس میں بچے کیا ہوں بڑے کیا ہوں جوان ہوئے کیا ہوں مصبت حوالے سے تربیت تو ہر جو ہے وہ اس میں apply کرتی ہے لیکن بالخصوص ہم بچوں کے اوپر concentrate کریں گے early years پر concentrate کریں گے مطلب دو سے لے کر چار سال کی age range جو ہے وہ اس پر آج ہم ایک specific لی کریں گے ضروری ہے اب مثال کے طور پر میں اس کو ایک مزید یعنی کہ real life experience کے ذریعے explain کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح مصبت تربیت کے ذریعے آپ بچے کو ایک اچھی چیز سکھا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں بھی ایک پیرنٹ ہوں تو صبح سکول کا ٹائم جب ہوتا ہے بچوں کو ایک وقت کے حساب سے آپ نے لے کر جو ہے وہ سکول پہنچانا ہوتا ہے بڑائی کے پتہ بالخصوص پاکستان میں بھی شہروں کے اندر بھی اور یوکے یورپ ویسٹرن کنٹریز میں بھی پیرنٹس کو کام پر بھی ٹائم فیکٹر کے حوالے سے وہ کافی سٹریس ہوتا ہے اب بچے جو جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پیرنٹس ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ خود کر لیں مثال کے طور پر کپڑے پہنا جرابیں پہنا وغیرہ وغیرہ اب ایک بچہ ہے اس کو پیرنٹس والیدہ نے کہا بیٹا آپ جراب پہنے جرابیں آپ خود پہن لیں اب جرابیں دو ہوتی ہیں ایک جراب تو اس نے صحیح پہنی دوسری جراب میں اس نے اوپر نیچے کر دیا یا الٹی پینلی الٹی پینلی یا صحیح نہیں تھی یا جو بھی اب کیونکہ ایک ٹائم کا سٹریس ہے بچے نے شاید کھایا بھی صحیح طرح سے نہ ہوگا ماں ہو یا باپ ہو ان کے ذہن میں اپنے کام کی تیاری بھی چل رہی ہے کہ میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو دو جرابوں کی فلسفی سمجھ لیں آپ اب اس میں دو طریقے سے پیرنٹس اپروچ کر سکتے ایک ہوگا نیگٹیو انداز کہ جو جراب اس نے غلط پہنی ہے اس پہ کوئی پیرنٹس کہے یہ کس طرح آپ نے جراب پہن لی آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی آپ اتنے بڑے ہو گئے ہو میں نے کتنی دفعہ آپ کو سکھایا ہے کہ یہ جراب اس طرح پہنتے ہیں آپ کو کب سمجھ آئے گی یا پھر اگر دوسرے بچے ہیں تو ان سے کمپیر کرنے کہ وہ دیکھو وہ تو اتنے سال کا تھا تو جراب پہننا شروع کر گی تم جو ہے وہ اتنے کلیور نہیں ہو اور اب یہ جو انداز ہے اب یہ دیکھیں کہ پیرنٹ اپنی ایک فرسٹریشن اور اپنی ایک جو ہے وہ غلط انداز کے ذریعے اس بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا یہ اثر پڑے گا کہ بھائی میرے اندر اہلیت نہیں ہے میں کیپیبل نہیں ہوں باپ کہہ رہا ہے یا ماں کہہ رہی ہے یہ تو چھوٹا سا کام ہے مجھ سے تو یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا وہ تو بچہ یہی سوچے گا اب اس کو آپ جو آپ کر رہے ہیں اس کے ذہن کے مطابق تو یہی جائے گا کہ بھائی میں کسی کام کرے مطلب وہ منٹلی طور پر نیگٹیوٹی کی طرف چلا جائے گا اب وہ سلحیت ہوگی وہ بھی ڈراؤن ہو جائے گی اب وہ اس کا اور نیگٹیو اثر کیا ہوگا اسکول میں جائے گا تو ظاہر ہے وہ اپسیٹ ہوگا اپسیٹ ہوگا ہو سکتا ہے دوسرے بچے اس کو تنگ کریں اور اسی طرح جو ہے وہ سارا دن بھی اس کا متاثر ہو سکتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لائف لانگ امپیکٹ کرتی اچھا اب اس کا صحیح انداز کیا ہو سکتا تھا اچھا اس میں مادرت کے ساتھ یہ رکھ بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی آتی ہے جس مقصد کے لئے آپ نے اس بچے کو دیا ہے یہ ریسپونسیبلیٹی یعنی کہ آپ نے ٹائم بچا ٹائم بچانے کے لئے آپ کو ٹائم بھی نہیں بچا رہے ہوتے ہیں بزید کیونکہ اس کو پھر آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں وہ جو دو تین منٹ کا ٹائم اس میں ضائع کرتے ہیں ایکسٹرا ٹائم آپ لگا دیتے ہیں اس طرح دونوں طرح سے آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی آپ نے اپنا بھی نقصان کر لیا اور بچے کی سائیکی کے اوپر بھی اثر کر لیا اس پر بھی اثر کر لیا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ملتا وہی دو منٹ جو نیگٹیو آپ نے ویسٹ کیے تھے وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتے تھے اب دوسرا انداز کیا ہو سکتا ہے اب مثال کے طور پر بچے نے ایک جراب تو بھائی صحیح پہنی ہے اب آپ کہیں ماشاءاللہ بیٹا دیکھیں یہ جراب آپ نے کتنی اچھی پہنی ہے کتنی صحیح پہنی ہے اور یہی ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے کوشش کی اور آپ نے پہن لی اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل اسی طرح دوبارہ سے کوشش کریں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جتنا ٹائم لینے آپ لے لیں ماشاءاللہ یہاں آپ نے دیکھو کتنے اچھے انداز سے پہنی ہے اس کو اپریشیئٹ کریں اپریشیئٹ کریں یہ بھی آپ کر سکتے ہو جی تو آپ اسے کہیں کہ بھئی ماشاءاللہ جس طرح آپ نے یہ کام بھی اچھا کیا یہ بھی اچھا کیا ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے شرٹ پہن لی اس کے بٹن بھی کر لیے آپ نے جو ہے وہ ٹوپی بھی پہن لی یا آپ نے جو ہے وہ یہ جراب اس طرح پہنی اب اسی طرح آپ بیٹا یہ خود کریں اب اسے بیس سیکنڈ لگیں گے یا ایک منٹ لگے گا آپ یہ ایک منٹ بچے کو دیں دے پر اب جب وہ اسی جراب کو وہ خود دوبارہ پہنے گا اب آپ اسے شباش دیں اس کو جو ہے وہ پیٹ کریں بیک پر اس کو اپریشیئٹ کریں اسے کہیں کہ ماشاءاللہ بیٹا میں بہت خوش ہوں دیکھو تم نے کوشش کی ہے اور تم کو کامیابی ملی ہے تم نے کر لی ہے یہ جملے بولنا کہ تم نے کوشش کی ہے اور تم نے کامیابی ملی ہے کوشش کامیابی کوشش کامیابی یہ بچے کے ذہن میں جو ہے وہ ڈریل ہونی چاہیے اسی سے ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے ایک جگہ ہم گلاس لے رہے تھے تو ہمارے جو ٹرینر تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی پوزیٹیف ایکشنز کی کہ ایک بچہ گھر میں گلاس پانی بھر رہا ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے سو گلاس گر جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے اب ماں آتی ہے کام ہی نہیں آتا تمہیں مطلب ڈھنگ سے ایک کام نہیں ہوتا دوسری طرف انہوں نے ایک اگزیمپل دی اسی طرح سے دوسری سائیڈ پر ایک بچہ اس سے گلاس ٹوڑی آتا ہے تو اس کی ماں آ کر سب سے پہلے بچے کو دیکھتی ہے بیٹا آپ کو تو کچھ نہیں ہوا آپ کو تو نہیں لگی آپ کو کہیں چھوڑ تو نہیں لگی مطلب آپ دونوں جگہ امپیکٹ دیکھیں کہ ایک جگہ ایک ماں اس بچے کو ڈانٹ رہی ہے دونوں کی منٹالیٹی میں آپ دیکھیں کہ کتنا فرق آئے گا اس بچے کے نزدیک کیا ہوگا کہ میرے ماں کے نزدیک اس گلاس کی امپورٹنس تھی اس طرف اس بچے کے ذہن میں یہ چیز مطلب فکس ہو گئی کہ میری ماں کے نزدیک میری اہمی زیادتی اس گلاس کی نہیں تھی اب آپ خود سوچیں کہ کون سا بچہ پوزیٹیو ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے ٹرسٹ اب یہ جو دوسرا بچہ ہے اس کو ٹرسٹ ہوگا اپنے پیرنس پر کہ میرے پیرنس مجھے پرائیورٹی دیتے اب اسی طرح یہ جو میں جرابوں والی بات کو اگر اینڈ پر لاؤں اب دیکھیں کہ ایسے کیوں ہوگا کہ کچھ پیرنس نیگیٹیو کی طرف جائیں گے اور کچھ پوزیٹیو کی طرف آئیں گے یہ اصل میں ہماری مائنڈ کی سوچ ہے اگر ہم جب تک اپنے بڑے اپنے مائنڈ کی یہ تربیت نہیں کرتے کہ مجھے ہر چیز میں مصبت پہلو موجود ہوتے ہیں مصبت پہلو نکالنے کے لئے ورک ہارڈ کرنا پڑتا ہے خامیاں یا کمزوریاں تلاش کرنا یہ تو ہر کسی کام ہے یہ تو فن ہے ہی نہیں یہ تو مطلب آپ کسی بھی انپرد جاہل کو آپ کہیں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کر لے گا اصل کام تو ہے جو خوبیاں ہیں تو اچھائی کے پہلو ہے دین اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ بھئی آپ دوسروں کی خوبیوں کی طرف نظر کریں بلکل تو یہ جب پیرنٹس کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایک میں نے مثال دی کہ یہ پوزیٹیو پیرنٹنگ ہے اب اس کا امپیکٹ اور اس کی ڈیویلپمنٹ پر اس کی منٹیلیٹی پر اور بچے کی جو ہے وہ صلاحیتوں پر اور پھر ایک پوری دنیا اس کے لئے کھل جاتی ہے اور یہی بچہ آگے چل کر دنیا میں بہت بڑا کمیاب انسان بن سکتا ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے جب آپ منفی طور پر آپ اس کو کریں گے اور بات بات پر کوسیں گے بچہ کام کرتا ہے اس میں جو منفی پہلو ہوتا ہے پیرنٹس اسی کی طرف توجہ دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو حص ہوتی ہے وہ ہی مر جاتی ہے وہ ہی ختم ہو جاتی ہے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میرے اندر اہلیت نہیں ہے اور یہ شروع سے ہی جو ہے یہ ذہن میں کچھ کاؤز ہیں ہم کاؤز لیتے ہیں پھر ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ اس قسم کی تربیت کی وجہ سے جب بچے ذہنی طور پر پس ماندگی کا شکار ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات بھی پھر ان کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں بھوک وغیرہ کے معاملات کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں کھانا کم ہو جاتا ہے پھر ماں باپ ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کھانا صحیح نہیں کھاتا توجہ نہیں دیتا ذہنی طور پر کمزور ہو گیا ہے کھانس ہی رہتی ہے مطلب منٹالیٹی کی ذہن کی وجہ سے آپ کی باڈی پر بھی یہ اثر آ رہا ہوتا ہے جیسے اس میں شارک بھائی نے بھی ایک مثال دی پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کی حوالے سے ایک سکول آف تھوٹ یہ بھی ہوتا ہے پیڈرنٹس کا کہ اگر کسی نیگیٹیو چیز کے اوپر ہم بچے کو سذنش نہیں کریں گے تو اس کو سمجھ میں کیسے آئے گی اس کو پتا کیسے تلے گا اس نے گلتی کی ہے اور پھر جب ان کو فرض کریں کہ ہم لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا آرگیو یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے ہم کیا کریں اگر ہم اس کو نہیں سمجھائیں گے ڈانٹیں گے نہیں کچھ نہیں کریں گے تو وہ نیکس ٹائم اس کی کیئر کس طریقے سے کرے گا مدب اس کے دل میں اس کی برائی نہیں بیٹھے گی اگزیکلی تو اس کے حوال اس میں انشاءاللہ بات کریں گے کاؤز کر رہیتے ہیں پھر انشاءاللہ اسی سوال کی طرح فرماتے ہیں جی کاؤز دیجئے گا ڈانٹر سیرک میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہے وہ بہت زید کرتے ہیں ماں باپ کو کھانے کے معاملے میں دیگر معاملات میں بہت زیادہ اسے ابرجتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ نفسیاتی کہ کچھ ایسا معاملہ ہے اس کے ویتے ہیں ماں باپ کو تنگا لاتے ہیں تو ایسے بچوں کو کسی کنٹرول کی جائے سوالیں سبتہ دیجئے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس سوال دیجئے گا اسرار پات کر میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہیپا تائز بی کا کوئی علاج بتا دیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو بھی لے لیں گے تھرڈ کال دیجئے گا سوال پات کر ٹھیک ہے اب جوابات کی طرف چھتے ہیں سب سے پہلے تو کامران بھئی کا بھی یہ سوال تھا اور آپ نے بھی اس پر شروع میں کیا تھا کہ اگر بچے کی منفی چیزوں پر یا غلط چیزوں پر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو وہ کیسے سیکھیں گا کہ یہ غلط ہے آج تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ جو صحیح کر رہا ہے اس کو تو اپریشیئٹ کریں اب مثال کے طور پر یہ ہے اگر جرابوں والی ہم مثال لے لیتے تو کونسا اس نے ایسا غلط کام کر دیا ہے جراب صحیح نہ پہن کر کے آپ کو اس پر ہی فوکس کرنا ہے جو بچے کام درست نہیں کرتے اس کا بھی ایک بلکل پورا پراپر انداز ہے جس پر ہم انشاءاللہ اگر اگلے سلسلے میں موقع ملا تو اس میں ہمارا ہے کہ بھئی جب بچہ مس بیہیو کرتا ہے تو اس کو کس انداز میں ہم جس کو ایک لفظ یوز کرتے ہیں سینکشنز کہ مطلب اس کو کیسے تربیت کرنے وہ ایک علیدہ پہلو ہے انشاءاللہ اگر اگلے سلسلے میں موقع ملا تو ہم اس پر آج ہمارا یہ ہے کہ جو بچہ جو چیز پوزیٹیو کر رہا ہے اس کو تو اپریشیٹ کریں تاکہ نیکس ٹائم جس طرح صرف کاملان بہی نے بات کی کہ اس کو یہ اندازہ کیسے ہوگا کہ میں نے غلط کام کیا وہ دوبارہ ریپیٹ کرے گا لیکن چونکہ ہم پوزیٹیو پرنٹنگ پر بات کر رہے ہیں تو کم از کم جو اچھا کام کیا ہے اس کو تو ہم اپریشیٹ کریں تاکہ نیکس ٹائم اس کو وہ ریپیٹ کرے کہ مجھے اس پر ریوارڈ ملا اگر بچے سے کام غلط ہو گئے تو اب اس کا درست طریقہ کیا ہے اصلاح کرنے کا اور یقینا جو ہے وہ اس کو اگنور کرنا بھی نہیں ہے غلط کام جو ہے اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے اور جو پوزیٹیو اس نے کیا ہے اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے دونوں کو لے کر چلنا ہے لیکن اس کا ایک علیہ دا سی انداز انشاءاللہ زوجہ لگلے سلسلے میں ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے بچی کا جس کا ایک پہلو اس کا جو ہے سائیکالوجی کر رہے وہ اگریسیفلی ڈیل کرتی ہے اپنے بڑوں کو دیگر بچوں کو تھوڑا جنونی تیفیت جس کو کہا جاتا ہے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی جو ہے وہ لا پرواہ ہے کھانا نہیں کھاتی اس حوالے سے کھانا نہ کھانے کے حوالے سے سب سے پہلے اس بچے کی یقینا ریکوارمنٹ کہیں نہ کہیں تو پوری ہو رہی ہے جو ایک باڈی کی ریکوارمنٹ ہے وہ بچہ کہیں نہ کہیں سے لے رہا ہے پوری کر رہا ہے اب جو پیرنٹس ہیں ان کو بیسکلی اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے ریکوارمنٹ پوری ہو رہی ہے آیا کوئی اس قسم کی چیزیں یوز کر رہا ہے جس باہر کی چیزیں ہیں چیز وغیر ہے پرنٹس ہی لاکے دے رہے ہوں ایکسیکٹلی کچھ نہ کچھ ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے ہنڈرڈ روپیز یہ ٹو ہنڈرڈ روپیز پر دے گے حساب سے اس بچے کو یہ چیزیں لے کر آتے ہیں یہ بھی تو پیٹ میں ہی جا رہا ہے پیٹ میں ہی جا رہا ہے اب اس ٹائمنگ میں جس ٹائمنگ میں آپ نے کھانا کھانا ہے اور اسی ٹائمنگ سے کچھ ٹائم پی لے انہوں نے کچھ چوکلیٹ ہوگا ہے کوئی ایسی چیز لے لی تو دیفنیٹلی اس کی جو اپی ڈائیڈ ہے وہ سپریس ہو جائے گی ڈپریس کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو بات کی صورتحال ہے وہ اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہے یہ پرابلم دوپہر میں کافی آتی ہے صبح سے بچے سکول سے آتے ہیں تو کھانے میں چھوڑی کرتے ہیں صبح بھی یہ پرابلم ہوتی ہے ناشتے کی بھی پرابلم ہوتی ہیں بچوں کی کہ وہ اومیوی طور پر ناشتہ نہیں کر باتے ہیں اس میں کچھ والدین کی اپنی بھی کوتائیاں ہوتی ہیں اس میں ریزنز ہی ہوتی ہیں کہ ان ٹائم پہ آپ جو سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں بچے پہ آپ محنت کر سکیں کچھ کام دے سکیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کھاؤ اس کو پورا کرو اب وہ بچہ لازمی بات ہے صبح ہی صبح ایک دم آنکھ کھلی کھلی بھی نہیں ہوتی ہے چھوڑے بچوں کی آنکھیں بھی نہیں کھلی بھی ہوتی ہے اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ گود میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہماری حاصل میں دوکٹر صاحب سونے کا نظامی بڑا آرڈ ہے بارہ ایک بجے بچے بھی سو رہے ہیں پھر صبح بچوں نے چھے بجے اٹھنا ہے بچے کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی پھر ہر چیز ارجنسی میں ہو رہی ہے یا تو اس کے لئے آپ کو پورا اپنے شیڈول دس بجے نو بجے بچے سو جائیں تاکہ صبح فریش اٹھیں اٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپ پرپر لی ان کو ناشتہ کروائیں مطلب ہینلنگ آپ کو پرپر کرنی ہے میں وہی از کر رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑا رول بچے کا تو میرے نظر میں کوئی ساتھ کسور ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو انوارمنٹ اس قسم کا ملا ہوا ہے اب وہ پیرنٹس کی طرح ہے یا انٹرنالی جو گھر کا انوارمنٹ ہے وہ اس قسم کا ہے اب وہ جو بیہیوئر چینجز آ رہی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے میری اپنا ایک نظری ہے باقی ڈاکس آب جو ہے اس پر بہتر روشن جالیں گے اس میں بھی پیرنٹس کی انوارمنٹ ہوگی بہت زیادہ کہ ماحول ان کو کس قسم کا پروائیڈ کیا گیا ہے بچوں کا آیا بلکل رولیکس ماحول ہے گھر کا یا بہت ٹینس ماحول ٹینس ماحول کے اندر تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہی بچہ ہے اور وہ اس کے اندر ایگریشن پیدا ہو رہی ہے وہ ہر چیز کے اندر اس لیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ کورا کاغذ ہوتا ہے تو آپ جو اس پیچ پہ یا صفحے پہ آپ لکھ دیں گے وہی لکھ دیا جائے گا اب آپ نے جو بچے کے ساتھ جس انداز سے ہینڈلنگ کی ہے اگر آپ شاؤٹ کریں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کو شاؤٹ ہی سننا پڑے گا اور اگر آپ اس کو ایک اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو اس کا بھی ووکل ویسا ہی ہوگا بچوں کا ووکل بھی جو خراب ہونے کی وجہ ہوتی وہ یہی ہوتی ہے ماں باپ شور شرابے والے ہوتے ہیں چیخنے چلانے والے ہوتے ہیں وہی چیز بچوں میں آ جاتی ہے جی اس میں میشہ اللہ آپ دونوں نے اچھے مدنی پھول پیش کیے سب سے پہلے تو دیکھیں بچے کو متوازن غزا کا عادی بنانا یہ ایک جان جوکوں والا کام اسی بلکل اس پہ تو کسی پیرنٹ کو کوئی دوسرا جو ہے وہ کلام ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ مشکل ترین کام ہے اس میں بڑی اتیاد کے ساتھ میں یہ مدنی پھول منشن کرنے کی کوشش کروں گا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ماں کی خوراک کیونکہ اب بچے کے مائنڈ کے اندر جو ڈیویلپ ہو رہا ہے تو ماں جو اس وقت خوراک کھا رہی ہے اس کا ٹیسٹ اور یہ سب چیز بچے کے مائنڈ میں جو جا رہا ہے اور عموماً جب بچہ چھ ماں کا ہوتا ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے تو نیچرلی وہ وہی چیزیں پسند کرے گا جو اورڑی اس کے ماں کے پیٹ میں خون کے ذریعے جو ہے ان کا ٹیسٹ اس کے مائنڈ میں سیٹ ہوئے تو اب ایک تو ماں کو یہ بہت چیز ضروری ہے کہ اس دوران میں متوازن غیظہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو یہ جو غیر ضروری چیزیں جیسے کامران بھئی بھی تذکرہ کر رہے تھے کرسپ ہو گئے یا دیگر جو بھی یہاں پہ چیزیں چلتی ہیں فاسٹ فوڈ ہو گئی یا تلیو چیزیں ہو گئی اصل میں یہ پرابلم ہوتی ہے اس میں پیرنس کو ایک بڑا بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ ہم شروع سے بچوں کو ان چیزوں کا آدھی بنا دیں میٹھی چیزوں کا آدھی بنا دیتے ہیں ٹافیوں کا آدھی بنا دیتے ہیں چوکلٹ کرسپ کا آدھی بنا دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر کامران نے کہا کہ بچہ پہلے سے کرسپ اور چوکلٹ تو کھا چکا ہے اب کھانے کے ٹائم پر اس کو بھوک ہی نہیں ہے بھوک نہیں لگے گی کیونکہ بھوک تو اس کی پوری ہو چکی ہے کیلوریز تو اس کو مل چکی ہیں اب ماں جو ہے پھر وہی انوائرمنٹ کی بات آ جائے گی کہ والدین جو ہے اب اس کو جو ہے وہ ڈانٹیں گے کوسیں گے تم یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کھاتے اس طرح نہیں کرتے تو یہ ایک پوری اپروچ ہے پوری فیملی کا جو ہے وہ ایک متوازن غزہ کا پراپر ایڈکیشن ہونی چاہیے کہ بھوک کیا ہمیں کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے دیگر جو ایڈیشنل چیزیں ہیں ایک تو مقدار ان کی بہت کم کرنی چاہیے اور پھر اس کی ایک ٹائمنگ پیرنٹس سیٹ کریں اور اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیں اور دستر خان پر مل کر کھائیں اور بچوں کو سنیکس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دائرہ ہے کہ ہم تو بڑے ہیں ہم تو کافی صبح اور دوپیر اور شام کے کھانوں کے دوران جو ہے وہ ہمیں ضرورت اتنی نہیں پڑتی لیکن بچوں کو ان بیٹوین سنیکس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پیرنٹس ویری کیر فولی بیچ کی بھوک جو پھرا پورا کرنے کے لیے اس کو سیلیکٹ کریں کہ کھالی سنیکس ہی نہیں ہیں فروٹس ہونا بہت لازمی اور یہ جو کرسپ اور چوکلٹس وغیرہ ہے ان کی جگہ بچوں کو فروٹس دیے جائیں بلکل لکس آپ درست فرما رہے ہیں میں نے خود اسیس کو ابزرف کیا ہے دیکھا ہے کہ آج کل کے ایک سنیریو بن چکا ہے کیونکہ سپر مارکٹس کا دور ہے اپنے گروسری جو بھی آتی ہے اس میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں ایٹ کر لیتے ہیں بسکیٹس، کلپس، چپس، یہ چیزیں اب کیا ہو رہا ہے کہ جب گھر میں وہ چیز اینی ٹائم اویلیبل ہوتی ہے تو بچوں کی نورملی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بچے کو ایک آد دو دن میں باہر لے گا کچھ دلا دیا لیکن اب ایک چیز گھر میں موجود ہے اور وہ آٹومیٹلی جنون بات ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے بچوں کو چیزیں اب وہ گھر میں جب موجود ہے تو بچہ اسی طرح لپکے گا وہ ہی مانگے گا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنی شاید جان چھوڑانے کیلئے یا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں ان کو فروٹس نہیں دیتے ان کو اس قسم کی غزائے نہیں کھلاتے سبزیاں نہیں کھلاتے اس کا جو رییکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جب تین چار سال کا بچہ ہو جاتا ہے تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو وہ بچہ فروٹس نہیں کھاتا آپ اس کو فروٹ دیں گے بھی تو اس کو کیونکہ وہ آدھی نہیں رہا نا اس کا بچپن سے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں آیا اب بچہ تو نہیں سوچے گئے کتنا بینیفیشل ہے لیکن بچہ اس کو نہیں کھا رہا ہوتا ہے بچہ ایڈ دائن مارکٹ کے جوسی پی رہا ہوتا ہے مارکٹ کے شیکس پی رہا ہوتا ہے اینرڈی ڈرنکس پی رہا ہوتا ہے تو یہ بلکل آپ درست فرما رہے ہیں یہ دیکھا بھی گیا ہے ایک بہت ہی ضروری چیز کا اگر میں اضافہ کروں کلینیکلی بھی یعنی کہ ڈاکٹر جو بیہیوئر ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا سائیکائٹری میں کام کرتے ہیں چائلل سپیشلس ایریا میں تو یہ جو مینی فیکچر فوڈ یا پروسیس فوڈ ہم کو کہتے ہیں یہ جو فیکٹری میں تیار ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کچھ ان کی اڈکٹیو نیچر ہوتی ہے یا بچے کو نہیں ملیں گے تو وہ اس کو کریونگز آئیں گے کہ مجھے یہ کھانا ہے اور نمبر دو اس میں کچھ ایسا ٹیسٹ ایٹ کیا جاتا ہے جو بچے کو بار بار اکساتا ہے اس کو جی جی اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں فوڈ پروسیسنگ میں ایسے ایجنٹس ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ پھر بچے کو خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کو کھاؤ میں ان کو کھاؤ نمبر دو ان فوڈ کی وجہ سے بھی کئی کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو بچے کے بیہیوئر پر ایمپیکٹ کرتے ہیں بچہ جو ہے وہ اوور اکٹیو ہو جائے گا اگریسیو ہو جائے گا شورٹ ٹیمپرڈ ہو جائے گا لہٰذا یہ پروسیس فوڈ کے یہ دو بہت بڑے ٹوکسان کامرل میں آپ کی طرف اگر آتا ہوں تو اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے تو اس کا بلکہ یہ نیگٹیو میڈیکلی یہ چیز کہا تک اس کو کہا جائے گا کہ جو یہ بتا رہے ہیں دوکٹر صاحب جو کیمیکلز ایڈ کیے جاتے ہیں اس کے اندر تو وہ بیہیوئر پر بھی بلکہ ریکٹ کر رہے ہو لیکن ہم نے بیہیوئر پر تو جیسے دوکس صاحب نے بتایا کہ ایفیکٹ پڑتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اب سسٹمیک ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے لازٹ ٹائم ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا پیپٹیک السر کے حوالے سے بچوں کے بلکل لازٹ ہمارا جیسے سلسلہ تھا اندر جو ہے السر کی جو ہے یہ ریپورٹنگ آرہی ہے کافی زیادہ تو اس کے اندر ایک مین ریزن یہی آتی ہے کہ آپ اس قسم کی چیزیں انیشیلی شروع سے ہی آپ بچوں کو دے رہے تھے ابھی تو میں کلینک میں میرا ایکسپیرینس یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک سال کے یا دو سال کے ان کے ہاتھ میں بھی ایک آت چیپس کا جو ایک پیس ہوتا ہے وہ اکثر بیشتر میں دیکھتا ہے مطلب وہ ڈاکٹر کے پاس بھی آرہا ہے تو لیتے بھی آرہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے کیوں دے رکھا ایسی دے رکھا ہے بس تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا اب اسی اس ٹیسٹ سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرا دیا ایک ایزی وے ہاتھ میں پکڑا ہو اس نے موں میں رکھا ہو اس کو سک کر رہا ہے اس کے اگر وہ نمکی مرچے نہیں ہیں تو وہ آرام سے اس کو یوز کر لیتا ہے نہیں تو پھر اس کو اب وہ آج سے آج سے جب وہ چلے جائے گا کل ایک ریپر اس پہ چلے جائے گا تھیری پہ چلے جائے گا کیلریز اس کو پوری نہیں مل رہی ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے البتہ بھوک ضرور اس کی بیٹ رہی ہے سپریس ہو رہی ہے اب جب بھوک سپریس ہو رہی ہے کیلریز ریکوائیڈ نہیں کر رہا ہے تو پھر لازمی بات تو اس کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا جب ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر والدین کو تشریف ہوگی ویسے تو ظاہری طور پر ایکٹیو نظر آئے گا وہ ایکٹیو ہے بلکل ٹھیک تھا کہ کام صحیح کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے پھر اس کے وہی معاملہ شروع ہو جائیں گے جی ای ٹی ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جائے گا پیٹ میں درد کی شکایت کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اسٹیج ہوتی ہے پانس سال چھ سال کے بچے سات سال کے بچے اکثر ہمارے پاس چڑھا پن بھی آئے گا ایکزیکٹ ہمارے پاس یہ کمپلین لے کر آتے ہیں اس کا پھر اثر مزاج پہ ہوتا ہی ہے بلکل بلکل وہ سائیکلوجیکل ایفیکٹ تو دیفنیٹلی اس کے پر ہوتا ہے اس پہ مزید روشنی دیرک بھائی بھائی مسئلہ ڈسٹرب ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے یہ ہے کہ نورملی چار یا پانچ بچے ہیں تین بچے تو ماں باپ تو ہر ایک کی ہی تربیت ایک ہی انداز سے کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا مزاج ہوتا ہے لیکن کبھی کوئی بچہ بہت ہی صحیح نکل جاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ غصے کا بھی تیز ہوتا ہے تو کیا یہ مزاجوں کی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیا ضروری ہے کہ یہ آپ کی جو تربیت اسی کا اثر ہوگا دیکھیں کلیرلی ہر مدہ پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتی ملکل پرنٹنگ میں بھی دیکھ لے تو مطلب اس میں ایفیکٹ ہے جنیٹس کی میک اپ میں دیکھ لے اس میں ایفیکٹ ہے ایک ہی تربیت جو ہے وہ مختلف طریقوں میں اگر وہ ہوگی تو اس کا یعنی آؤٹپٹ ڈیفرنٹ ہوگی پرنٹس کو ظاہرہ یہ بھی ایک اسکل ہے کہ جو جو بچے کے اندر ڈیفرنسز ہیں اپنی تربیت کا انداز بھی اس کے مطابق جو ہے اڈاپٹ کریں آپ ایک ہی فرمولہ لے کر سب بچوں کو چلائیں گے نہیں چل سکتا تو نہیں چلے گا آپ کو اپنے بچوں کی نفسیات اپنے بچوں کا انداز سب بھی نہ پڑتا ہے ہر بچے کا ایک مزاج ہے بعض دفعہ مطلب ظاہر ہے بالخصوص یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نورمل کی جو بچے نورمل ہیں ابھی یہ لاس کول بھی آئی تھی انہوں نے کہا میری بچے چھ سال کی ہے اور وہ اگریسیو ہو جاتی ہے تو ایک تو وہ یہ دیکھنے کہ بھئی کیا پیرنٹنگ کی حوالے سے اور بیہیوئر کی حوالے سے جو ہے وہ کلیرلی ان کو ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہوں گی اس کو مینج کرنے کی حوالے سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب پانچ چھ سال کا بچہ ہوتا ہے تو دیگر بیماریاں بعض دفعہ میڈیکل ہیلپ پرابلمز ہوتی ہیں فیزیکل ہیلپ پرابلمز بعض دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں ڈیویلیمنٹل ڈیس آرڈر ہوتا ہے بیٹھ ہی نہیں پا رہا مطلب کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کوئی چیز ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو شاید ہماری ایڈوائس ان کے لیے موضوع نہ ہو ان کو یہ بہتر ہوگا کہ وہ پروپر کسی سائیکائٹریج سے اپنے بچے کا فل اسیسمنٹ کروانے ایسا نورملی یہاں پر اگر اب یہ گفتگو سے پہلے کروں میں اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہوتا ہوں کہ نورملی ان کو دیکھیں اور نورملی یہ نہیں ہوتا اکثر یہ ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹی کی طرف زیادہ affection ہوتی ہے بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو بیٹی کو زیادہ توجہ دے رہا ہوتا ہے preference دے رہا ہوتا ہے تو وہاں وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے اسی انداز سے ماں کا جو ہے وہ رجحان بیٹی کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو وہ بیٹی کو کہیں نہ کہیں نکلیٹ کر رہی ہوتی ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بہن بھائی ہیں تو آپس میں کوئی بات ہوئی تو اب ان میں عدل کرنے یا انصاف کے بجائے اپنی پرائیٹی کو دیکھتے ہوئے ماں بیٹے کی فیور کر کے بیٹی کو اگنور کر دیتی ہے اسی طرح سے باپ کا ہوتا ہے یا کوئی بچہ زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے پڑھائی میں اچھا ہے مثال کے طور پر تو اس کو پیرنٹس ایک آفیسی بات ہے زیادہ لائک کر رہے ہوتا ہے کوئی بچہ پڑھائی میں کمزور ہے تو اس کو پیرنٹس وہ تھوڑا سے اگنور کر رہے ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کا قصور ہوتا ہے ہم اسی پوائنٹ پر آگئے کہ پوزیٹیو اگر ہم پوزیٹیوٹی ہر بچے میں اس کی ذہانت کے مطابق پوزیٹیوٹی کو دیکھیں گے کہ میرا اگر مثال کے طور پر یہ بچہ پڑھائی میں کمزور ہے لیکن definitely ہو سکتا ہے کہ وہ creative ہو وہ کسی اور چیز میں ذہین ہو یا میرا کوئی بچہ پڑھائی میں بہت تیز ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دیگر ایکٹیوٹیز میں کم ہو تو اگر ہم بیلنس لے کے چلیں گے پوزیٹیو کی ہم بات کر رہے ہیں تو بیلنس لے کے چلیں گے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ ہم عدل قائم کر سکیں اور بچوں کی یقصہ پرورش کر سکیں تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں فالٹ مجھے پیرنٹس کے نظر آتا ہے جو ہم کہتے تو ہیں کہ ایک جیسی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور یقیناً ظاہر ہے کہ ایک باپ کے دل میں بیٹی کی محبت یہ بھی ایک اسلام کی جو ہے نا اگر دیکھا جائے پرانے وقت میں عرب کا جو ایک محول ہوتا تھا کہ بیٹیوں کے حوالے سے نفرت پائی آتی تھی لیکن اسلام نے ایک والد کے دل میں بیٹی کی اتنی محبت ڈال دی اس کا اظہار آپ بھی کر رہے ہیں اور یہ میرے حل میں ہر دیکھنے والا باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کو ایکسپٹ بھی کرے گا تو اب ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ہر بچے کی نیڈز اگر ایک بیسک سائیکالوجی پہ آیا جائے بچے کا جو بھی بیہیوئر ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی نا کوئی انمیٹ نیڈ ہوتی ہے مثال کے طور پر بیسک نیڈز ہوتی ہیں جیسے بھوک سونا پیاس اسی طرح مطلب کپڑے وغیرہ پہلے تیمپریچر ٹھیک ہو یہ بنیادی نیڈز ہیں اب مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ پاٹی ٹرین کر رہے ہیں اس کو نیڈ ہو رہی ہے ٹوئلٹ میں جانے کی لیکن اب نیپی اس کی اوتر چکی ہے لیکن اب وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اب جو ان کی نیڈز ہوتی ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے لیکن ان کی لینگویج ڈیویلپنی نہیں ہوتی ہے تو اب پیرنٹس پر ہوتا ہے کہ وہ ان کے بیہیوئر کے ذریعے ورک آؤٹ کریں کہ اس کے پیچھے انڈرلائن نیڈ کیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نیڈ میٹ نہیں ہوگی تو اس سے بچے کے اندر ایموشنز آئیں گے اب مثال کے طور پر آپ نے کتنے تفاہ دیکھا ہوگا کہ بچے کو ٹوئلٹ میں جانے کی حاجت ہے بول نہیں رہا لیکن وہ جلدی جلدی چل رہا ہے تو پیرنٹس پوچھتے ہیں بھئی تمہیں کیا پرابلم ہے بولتے کیوں نہیں ہو ٹوئلٹ میں جانا ہے تو بات کرو لیکن اب یہ بچے ہیں بچے ہر چیز ورمی ایکسپنیس نہیں کر پاتے ان کی یہ سکل نہیں ہوتی تو پیرنٹس کو یہ بھی چاہیے کہ بچوں کی نیڈز مختلف ہوتی ہیں نیڈز کے بعد جو ایموشنز آتی ہیں ایموشنز جو ہے یہ ہمارا بیہیوئر ڈرائیو اب مثال کے طور پر بڑے بھی جب مثال کے طور پر میں یہاں ہوں آئے دن سڑکوں پر جو ہے وہ کبھی کسی کا موٹر سائیکل والے کا بس کے والے کے ساتھ جگڑا ہو رہا ہے تو کس کا کیا ہو رہا ہے اب اس کے پیچھے بیسک نیڈ کیا ہے ایگو انا میری انا پر جو ہے ایمپیکٹ پر رہا ہے اس نے کیوں یہ کیا اب اس انا کو نیڈ کو میٹ کرنے کے لیے اب یہ اگریسیو ہو رہا ہے اسی طرح بچوں کی یہ نیڈز ہوتی ہیں جب وہ نیڈز میٹ نہیں ہوتی تو بچوں کا یہ بیہیوئر کوئی بچے کا بیہیوئر آپ دیکھ لیں جس کو ہم پرابلمیٹک بیہیوئر کہتے ہیں اس کے پیچھے انمیٹ نیڈ ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آپ نے اس کا پورا نہیں کیا بچے بغیر کسی ریزن کے بیہیوئر یعنی کہ وہ مس بیہیوئر نہیں کرتے چاہے وہ بچہ کلاس میں ہے مدرسط المدینہ ہو گیا یا اسکول کی کلاس میں ہو گیا یا بچوں کو آپ کسی اور کے گھر لے کر جاتے ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی نیڈ ہے نیڈ ہے پیچھے نیڈ جو ہے وہ بیسیکلی جیسے میں نے کچھ کہا بیسیک نیڈز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جب بیسیک نیڈز ہو جائیں تو پھر لاب اینڈ سیکیورٹی کی بچے کو یہ ہونا چاہیے کہ میں مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے بچے کا ٹرسٹ پیرنس پر ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ مختلف اس کی جو ہے وہ وہ ہے لیکن بچوں کے حوالے سے جب تک ان کی بنیادی بنیادی نیڈز ہم ایڈنٹی فائی نہیں کریں گے ان کو میٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا ہوگا ایز پیرنس ہم کہیں گے بھئی پتہ نہیں یہ کیوں کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے اب یہ جو کیوں ہے نا اس کو ہم وہ بچہ ایکسپریس نہیں کر رہا ہے ہم بھی اس میں اگریسیف ہو جاتے ہیں جی بالکل کہ یہ کیوں کر رہا ہے پھر وہ بچوں پہ ہاتھ اٹھنا شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی جو کہ ہمارے ٹاپک کا بھی ایک حصہ ہے کہ بچے نورمل ہی ہوتا ہے کہ زد کرتے ہیں ان کو کوئی چیز چاہیے نیڈ ہے اب وہ پیرنٹس کی یا ماں باپ کی استطاعت نہیں ہے اس کو دلانے کی مثال کے طور پر یا پیرنٹس سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے درست نہیں ہے دلا سکتے ہیں لیکن اس کو بہتہ نہیں سمجھ رہے ہیں اب بچہ زد کرتا ہے اس میں روتا بھی ہے اچھا پیرنٹس کا ایک منٹالیٹی کی ہوتی ہے اس کو رونے دو اس کو رونے دو خود ہی چھپ ہو جائے گا زد کر کر کے اس کو چھوڑ دو اگر اس کو پیار کرو گے پھسلا ہو گے یا سمجھاؤ گے تو یہ مزید زدی ہو جائے گا چھوڑ دو یہ سوچ کیسی ہے یہ جو آپ نے سیناریو ڈسکرائب کی ہے اس کو انگلیش میں بولتے ہیں ٹین ٹرمز مطلب ڈیڑھ سال کا بچہ اس سے لے کر تین سال چار سال کے بچے تک بچے کو کوئی چیز نہیں ملی نا تو جیسے اسمان نہیں اس نے سر پہ اٹھا لیا نیچے زمین پہ گرا دیا تو جناب جی مارنا شروع کر دیا یا بعض دفعہ بچے کٹنا شروع کر دیتے ہیں یا جو ہے وہ روننا پیٹنا اودم مچا دیتے ہیں بالخصوص اگر کسی اور کے گھر میں ہو یا آپ شاپنگ کر رہے ہیں سپر مارکیٹ میں بچہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے تو اب جناب اس کو یہ واقعی ایک بہت جو ہے وہ پرابلم والی یعنی ڈیفیکل سیٹویشن اب اس میں چند ایک چیزیں بہت بنیادی ہیں اس میں بھی جو بیسیکلی اپینین تھی نا ایکسپرٹس کی سائیکالوجی اور اس طرح اس میں ایک اپینین یہ بھی رہی ہے کہ بھئی آپ اگنور کریں اس کو اور آپ اسے ہٹ جائیں اصل میں اس کا فائدہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے بہت سارے نیگیٹیو ایمپیکٹ بھی ہے سب سے پہلی بات جو اس میں ہمیں پیرنس کو نوٹ کرنی ہے اس دے ٹرسٹ بچہ اپنے والدین پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے بچے کا یہ ٹرسٹ قدرتی طور پر اور یہ پیرنس کے لئے بہت ضروری ہے کہ بچے کا یہ ٹرسٹ برقرار رہے اب ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ بھی ایک انمیٹ نیڈ ہے نا بچہ جس کو الفاظ کے ذریعے کیونکہ اس کی لینگویج ڈیولپ نہیں ہے بولنے کی صلاحیت اس کی نہیں ہے اب وہ الفاظ کے ذریعے تو ایکسپریس نہیں کر پاتا وہ دو تین چیز اسے ہی ایکسپریس کر سکتا ہے یا تو وہ روئے گا یا جو ہے وہ مطبع اپنے آپ کو زمین پہ گرائے گا تو بھی اس کی سمجھ کرے گا مارے گا پیٹے گا جو بھی اس کی سمجھ میں آئے گا اب یہ بھی پیرنس جو ہے نا اصل میں کیونکہ اس نیڈ کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور بچے کے ذہن میں یہ کنڈیشن چلی جاتی ہے کہ ہاں میں روں گا تو مجھے چیز مل جائے گی میں چیخوں گا تو مجھے چیز مل جائے گی میں ماروں پیٹوں گا تو مجھے چیز مل جائے گی اب اصل میں پیرنس کو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ایکنالج کرے کہ بچہ جو ہے یہ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اب اس کی کوئی نہ کوئی نیڈ ہے اور وہ نیڈ کیونکہ پوری نہیں ہو رہی اب یہ ایموشنز آ رہی ہیں یہ ٹائم ہے کہ آپ پیرنٹ نے بڑا سمارٹی ایکٹ کرنا ہے اب پیرنٹ اس بچے کو کہیں ڈاک سب معذرت ہمارے دو کال سے ہم کالس دیتے ہیں پھر اسی کو کنٹنیو کرتے ہیں جی کالس دیجئے گا مدنی کلینک میں آج کے موضوع کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں دو سال ڈھائی سال کے رنگر سے یہ موبائل کے بہت پیچھے پڑ جاتے ہیں ہر جو ہے یہ موبائل دیکھتے ہیں بس موبائل دے دو موبائل دے دو اور یوٹیوب پہ پروگرام دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بچانے کے لئے کیا کیا جائے اور اس کے کیا بورے اثرات ان پہ ہوں گے اس کے لئے بھی کچھ رہنمائی فرما دے بچوں کی جو امی ہے وہ بچے کی گلتی پہ اسے مارتی ہیں تو کیا یہ درست ہے بچوں کو مارنا گلتیوں پہ یا بہت زیادہ زید کرنے لگتا ہے موبائل کے لئے دوستی چیزوں کے لئے تو گستے میں آکے پھر مارتی ہے وہ مانتا بھی نہیں ہے بچہ جلدی مار کھاتا ہے تو پھر چپ ہو جاتا ہے تو کیا درست ہے سیکنڈ کال دیجئے گا محمد احمد بار کرنا ہوں بولے والا ہی جنا ہماری نا وائٹ کو تضاہ بھی ہے تو بہت میالا ہو جاتی ہے جی ڈاکس اب ہمارا جو قپتو کو چل رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ کال ہے زد بچوں کو زد کے اوپر موبائل دے دیا اور بچے نے مانگا یا بچے کو چپ کرانے کے لئے دے دیا اس کو اپنے کام مغن دننے کے لئے دے دیا اب جیسے انہوں نے کہا بچے کو مارتے ہیں اب دیکھیں مارنا تو کوئی بہت دور کی بات ہے یا ہماری طرف سے سائیکلوجیکل پوئنٹ افیو سے تو یہی ہے کہ ماریں گے تو وہ بہیویر ریپریس ہوگا جب بچہ بڑا ہوگا اب یہ دکھائے گا پیرنٹس کو کیونکہ اس نے وہی سیکھا ہوتا ہے کام خراب ہوا یا ہوا تو مارو لہٰذا یہ پیرنٹس اپنے لئے بہت بڑا گڑا کھود رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہے جیسے اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اس بچے کی جو انمیٹ نیڈ ہے اور جو ایموشن آ رہی ہے اس کو اکنالیج کریں مثلا بچہ اینگری ہے نا تو پیرنٹس کیا کریں گے نہیں تمہیں یہ چیز نہیں ملے گی نہیں ملے گی تم یہ لے ہی نہیں سکتے ہم نہیں دیں گے بھئی یہ نہیں تو آپ نکال دیں اپنی ڈکشنری سے اب اس کو اکنالیج کریں کیسے اکنالیج کریں کہ بیٹا میں یعنی کہ I accept that you are angry مطلب کہ میں دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت غصے میں ہو اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے بچہ ایکسپریس کیا کرنا چاہتا ہے میں غصے میں ہوں میں غصے میں ہوں اب وہ بیہیوئر کے ذریعے کر رہا ہے آپ اس کو الفاظ کا جامعہ پہنائیں جب آپ اس کو الفاظ کا جامعہ پہنائیں گے بچے کو یہ ہوگا کہ ہاں اس نے مجھے اگنور نہیں کیا اور اس کے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ my parent is speaking the same language he is understanding me وہ سمجھ رہے ہیں میری understand کر رہا ہے میری feelings کو understand کر رہا ہے آپ مثال کے طور پر زید کر رہا ہے نا بچہ جیسے چلو ہم ان کی مثال لے لیتے ہیں کہ بھئی موبائل فون کی زید کر رہا ہے تو اب parents یوں کہیں گے کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ غصے میں ہیں اور آپ چاہتی ہو کہ مجھے موبائل فون ملے لیکن جو ہے وہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ یہ چیز کرتے ہیں جو چیز productive بھی ہو اس کا interest بھی ہو بچے میں آپ ایک alternative اس کو دے رہے ہیں آپ بچے کی feelings کو acknowledge کر رہے ہیں اس کو الفاظ کے ذریعے express کر رہے ہیں اور بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھیں آپ ایک کام کریں ہم یہ کرتے ہیں آپ اس کو یہ نہ کہیں رو نہ بند کرو آپ اس کو acknowledge کریں اسے کہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم چاہتی ہو کہ مجھے موبائل فون ملے لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز کر لیں alternative پیش کریں اب اس کا impact کیا ہوگا اس میں بھی میرے خیال میں کامران میں قصور ماباب کا ہی ہوتا ہے بلکل کیونکہ شروع میں ہوتا یہ ہے کہ اپنی جان شڑھانے کے لیے یا بچے کو کوئی entertainment دینے کے لیے موبائل دیا ماباب نہیں ہوتا ہے اب کبھی ماباب کا mood خراب ہے یا نہیں دینی اب وہ negative تو یہاں زد کا جو reaction ہے وہ different ہو جاتا ہے exactly یہ جو کالر تھے انہوں نے جو age بتائی ہے کہ ڈیڑھ دو سال کی عمر کا بچہ وہ موبائل کے لیے مانگتا ہے دو سال کے بچے کی عمر جو ہے اتنی چھوٹی اس کو موبائل کا کیا پتا کیا پتا اس کو معلوم ہی نہیں ہے موبائل کیا چیز آپ نے دیا ہوگا اس کو معلوم کہاں سے ہوا آپ نے دیا آپ کے گھر والوں نے دیا یا کسی بچے کے ہاتھ میں دیکھ لیا ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے تو جب وہ ماحولی اس قسم کا آپ کا بنا ہوا ہے اور بچہ اس میں demand کر رہا ہے تو وہاں پہ aggression دکھانا وہ اقل مندی نہیں ہے اس کو تو بیسکلی انٹرٹینمنٹ مند رہی ہے کیونکہ بچہ کلر کی طرف اٹھریکٹ ہوتا ہے میں نے ایک دیکھا ہے لوگ مومی طور پر کھانا کھاتے ہیں تو ٹی وی آن کر لیتے ہیں ٹی وی آن کر کے بھی آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس میں وہ بڑا جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی اووریٹ کر جاتا ہے ایسے ہی ہے یہ نورملی پریکٹس میں ہے لوگوں کے آتی جارہی آستے آستے کہ کوئی بھی سکرین شیئر کر لیتے ہیں سکرین جلا لیتے ہیں چاہے موبائل کی شکل میں یا ٹی وی کی شکل میں اور اس کے ساتھ وہ کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا کتنا ہے اس کا ایک آئیڈیل طریقہ جو میرے حساب سے ہونا چاہیے کہ جتنا آپ نے لینا ہے اتنا ہی آپ کے سامنے ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک روٹی کھانا ہے آپ روٹین میں ایک روٹی کھاتے ہیں تو وہ ایک روٹی ہی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ تین روٹیاں سامنے جو پڑی ہیں اس میں سے آپ کھائیں اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے نورملی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹی وی لاؤنچز ہی الگ ہوتے تھے اب تو آپ کے جب کھانا کھا رہے ہیں وہاں بھی ٹی وی لگا رہا ہے کچھن میں بھی ٹی وی لگا رہا ہے بیٹروم میں بھی ٹی وی لگا رہا ہے اب اگر آپ نے چائے بھی پینی ہے تو آپ الیہ دا سے ٹیبل پر بیٹھ کر وہ چائے پیئے نہ ٹی وی ہو نہ کچھ ہو اچھا اب ہم واپس تھوڑا سا وقت کے حوالے سے بھی ہے کہ ٹینٹرمز کی طرف جی ٹینٹرمز کی طرف ہم آجاتے اب ایک تو آپ نے اکنالج کیا آپ نے اس کا اولٹرناٹیو وہ پیش کی امید ہے کہ اس سے بچے کا بیہیویر کام ڈاؤن ہوگا اور آپ نے اس کی وہ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کرنی لیکن کسی کوئی اور الٹرناٹیو دینا ہے مدب ایک وقت میں آپ نے کچھ نہ کچھ اس کا متبادل دی یہاں پر بہت زیادہ امپورٹن مدنی پول یہ ہے کہ کبھی بھی بچے سے جھوٹا وعدہ نہ کیا جائے نہ انہوں سے جھوٹا لگا جو آپ کر سکتے ہیں وہی بات کریں جو آپ کر سکتے ہیں وہی کریں اس کا کیا ہوگا اگر آپ جھوٹ بولیں گے اور نہیں کریں گے تو بچے کا ٹرسٹ بریک ہو جائے گا بریک ہو جائے گا اب جب بریک ہوگا تو کل جب آپ پرومیس بھی کریں گے تو وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا اب پھر اور بھی ضروری چیزیں یہ ہوتی ہیں اب مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے کا یہ ٹرگر پوئنٹ ہے مثال کے طور پر بھائی اگر ہم شاپ پہ جا رہے ہیں وہاں یہ ٹوئے دیکھے گا تو اب یہ کہے گا کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے یہ اس کا ٹرگر پوئنٹ ہے اسی طرح اور مثالیں پیرنس خود سوچ سکتے ہیں اپنے بچے کے حوالے سے کہ فلان وقت پہ جو ہے جب اسے یا بھوک لگتی ہے یا یہ ہوتا ہے تو اب یہ مس بیہیو کرے گا تو اب آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ میرے بچے کا ٹرگر پوئنٹ ہے جو کہ پیرنس کو پتا ہوتا ہے آپ مس بیہیوئر سے پہلے ہی اگر اس کی ڈیمانڈ صحیح ہے یا اس کو اس طرح کریں کہ کسی نہ کسی طرح آپ اس کو ٹرگر کو ایڈنٹیفائی کر کے تو آپ اس کو کریں کہ اس کی نیڈ پوری کر دیں اگر ہے صحیح اگر نہیں ہے تو اس کی آہستہ آہستہ تربیت جاری رکھیں بعض دفعہ جو ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے اب مثال کے طور پر بچہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہے جیسے پارک میں لے گئے جولے پہ ہے دو سال کا بچہ ہے یا ڈیڑھ سال کا بچہ ہے اب آپ اسے جولہ دے رہے ہیں اب آگیا ٹائم گھر جانے کا اب بچے کو کہتے ہیں گھر چلے بچہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو پارک میں ہی کھیلنا ہے اب یہاں پہ بھی ایک ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز ہیں مثال کے طور پر بچے کو وورننگ دیں پہلے وورننگ دیں کہ بیٹا گھر جانے کا ٹائم ہو رہا ہے اب اس کے مائنڈ میں ہوگا کہ ٹھیک ہے گھر جانے کا ٹائم ہو رہا ہے بچہ کہے گا کہ نہیں مجھے اور کھیلنا ہے آپ کہیں مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو ٹائم کا کانسیپٹ نہیں ہوتا یہ نہ کہیں بجی پانچ منٹ اب انہیں کہیں ٹھیک ہے میں آپ کو پانچ مرتبہ سونگ کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جب میں چلو آپ دس مرتبہ کر لیں سونگ کروں گا ٹھیک ہے اب کاؤنٹ شروع کریں دس نو آٹھ اب بیٹا آپ کی آٹھ سونگز رہتی ہیں تھوڑی در رک جائیں اسے خود جھلنے دیں تاکہ اسے مزید پریپریشن ہو جائیں تاکہ وہ منٹلی بچہ پریپیر ہو پریپیر ہو جائیں اب پھر آپ جو ہے وہ سیون سکس فائیو بیٹا فائیو مرتبہ میں آپ کو اور جو ہے وہ چار مرتبہ اور جو ہے وہ آپ کو پوش کروں گا تھوڑا سا اسے خود اپنے طور پر بھی سونگ ہونے دیں پھر فور تری چو اوکے بیٹا اب ختم اب جب آپ بچے کو پہلے سے منٹلی طور پر تیار کریں گے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے تو بچہ تیار ہوگا ذہنی طور پر تیار ہوگا اب بڑوں کو بھی اگر دیکھ لیں کہ آپ کام میں مسروف ہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے آپ کام میں مسروف ہیں گھر والے آئے بھئی یہ کرنا ہے اب ہم کیا کہتے ہیں بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا نبی میں تو بھی مسروف کام کروں تو اگر ہمیں بھی کچھ کہنا ہے بھڑوں کو بھی تو ہم کہیں گے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ مسروف ہیں لیکن ہمیں پانچ منٹ میں نے یہ نکلنا ہے صحیح یا پانچ منٹ کے بعد مطلب وقت دیں ایک وقت دیں time دیں ultimatum دیں ایک warning دیں مطلب امرجنسی بیسیس پہ ایڈ آک بیسیس پہ آپ فوری اس کو ہونا کریں time دیں اس کو تو یہ چار پانچ چیزیں ہم نے mention کی کہ اگر جب بچہ زد کرتا ہے اب پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو پرابلم مشکل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر دکان میں گئے سپر مارکیٹ میں گئے بچہ کہتا ہے یہ کھلونا تو مجھے لیننا ہی لیننا ہے اب اس کا بھی ایک طریقہ ہے اب مثال کے طور پر شاپنگ ٹرالی میں ڈال دیں کھلونا آپ نے خریدنا نہیں ہے آپ ڈال لیں اب کیا ہوگا کہ بچے کو کہا بھی نہیں ہے کہ ہم خریدیں گے بچہ ہوگی اچھو اب ظاہر ہے کہ والدین ہوں گے مجھے تو خیر اتنا یہاں کا کلچر نہیں اس کا علم لیکن جب آپ ٹل پر جائیں گے اب بچے کو کسی اور چیز میں دوسرا پیرنٹ ڈسٹریکٹ کر کے نکال کربائر لے جائیں اور آپ وہاں وہ ٹوئے نہ خریدیں اب ایک تو یہ آپ نے سیچویشن ہینڈل کی کہ جہاں بچہ غصے میں اور وہ نہیں آیا اب گھر جا کر بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا ہم نے ٹوئے نہیں لیا تھا اور اس اس وجہ سے نہیں لیا تھا اب پھر ایک بات میں یہاں پر یہ بھی اضافہ کروں گا کہ اگر ہم بچوں کو ویسے ہی بہت سارے کھلونے یا جس کو ہم بولتے ہیں ریوارڈز لے کر دیتے ہیں لیکن بچے کو آپ ارن کرنے دے ریوارڈز ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ یہ لو آپ اسے کہیں مثال کہ بیٹا اگر آپ پانچ نمازیں پڑھیں گے نا اگر اس کی عمر اتنی ہے کہ تھوڑی بہت سمجھے تو میں آپ کو پینسل لے دوں گا بچے کے لیے پانچ روپے کی چیز یا سو کی اسے اسے کوئی خرص نہیں ہے بچے کے لیے بچے جو ہوتا ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاتا تو ہم اس ریوارڈ کے پیچھے کوئی کام اٹیچ کر دیں اچھا بھی خوش نہ کچھ اس کو ریوارڈ اپنے استطاعت کے مطابق کہ بیٹا اگر آپ یہ اس وقت کھا لو تو ہم آپ کو کل یہ چیز کریں گے اب اس میں پیرنس کو ویری کیرفل رہنا ہوتا ہے کیونکہ بچے ویری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسپلوئٹ کرتے پیرنس کے ان چیزوں کو پھر وہ ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیں مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہاں پہ ظاہر ہے کہ پیرنس ایڈلز ہیں یہ پھر ان بچوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ پوزیٹیو بیہیویر جب ہو تو اس کو ریوارڈ بھی ضرور کریں اور اگر بچہ ایک چیز چاہتا ہے تو اسے کہے ٹھیک آپ یہ یہ چیزیں پوزیٹیو لی کریں ہم آپ کو یہ لے دیں گے مقصد یہ ہے کہ مدیشہ کے ناظرین ہمارے سلسلے کبھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے اصل میں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو منٹلی طور پر ریڈی کرنا پڑے گا کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ہمیں جب اولاد سے نوازا ہے تو اب ہماری رسپونسیبیلٹی ہے اب وہ ہماری قیادت میں ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا کئی لوگوں نے دعائیں مانگ کے منتیں مانگ کے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اولاد سے نواز کہیوں کے نہیں ہوتے جب آپ کو ایک چیز مل گئی تو اب آپ کا کام ہے کہ اس کو کس طرح ہنڈل کرنا ہے آپ کو اپنی دنیا سے تھوڑا نکلنا پڑے گا نورملی ہمارے پیرنٹس کی یادت ہوتی ہے کہ ہماری بھی ایک لائف ہے ہماری بھی ایک زندگی ہے کہ ہم اپنی لائف کو نہ گزاریں آپ اپنی لائف کو گزاریں اپنی زندگی کو گزاریں لیکن جب کسی کو آپ کی رسپونسیبیلٹی میں دیا گیا ہے تو اب آپ کے اس پر بھی حقوق ہیں آپ نے اس کے بھی حقوق کو پورا کرنا ہے تو تھوڑی سی توجہ تھوڑی سی کنسنٹریشن بہت بڑے مصبت ریزرٹس لاتی ہے اور معمولی سی بے توجہی نگلگنس بڑے نقصانت کا باعث بنتی ہے تو اپنی اولاد کی طرف کنسنٹریٹ کریں ان کی کیفیات ان کی آداد اور ان کے مزاج کو سمجھیں میہ بی بی بھی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں تو ان کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے اسی طرح سے یہ اولاد ہے اولاد کی جو تربیت آج ہم کریں گے یہی اسی کے ریزرٹس اسی کے فروٹس ہمیں بڑھاپے میں ملیں گے کیونکہ کل کو اسی اولاد نے ماباب بننا ہے اور انہوں نے ماباب بن گی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو جب ان کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی تو یہ بھی اچھی تربیت کریں گے وہی مثال کہ عام کے درخت سے عام ہی نکلا کرتے ہیں اور جس درخت کی جس فصل کی اچھی نشو نمہ کی گئی ہو تو اس کے ریزرٹس بھی دیرپا ہوتے ہیں اس کے فروٹس بھی دیرپا رہتے ہیں اور اچھی اثرات مرتب رہتے ہیں ہمارے سلسلے کا وقت ہتم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کام ہونے اس میں تھوڑا ست سیکنڈ لوں گا دو کالز پیچ میں رک گئی تھی ایک تو ہیپیٹیٹس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹمنٹ مانگا تھا میڈیکلی حوالے سے جو ہے ان کو جو جگر کے ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کلینا چاہیے ان کی ہیپیٹیٹس کا لیویل کیا ہے بی کے حوالے سے بات کرتے ہونے تو اسی حساب سے ان کی ٹیٹمنٹ وہاں پر سٹارڈ ہوئی کیوریبل چیز ہے ٹھیک ہونے علی چیز ہے اگر پراپر طریقے سے یہ ٹیٹمنٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ سوزے رسول فائدہ ہو جائے گا دوسری ایک کال تھی جس میں ان کا تک گھر والوں کو تضابیت شکایت ہے اس میں یہ کھانے پینے کی ڈائیٹ کے اوپر توجہ دے دیں بطن ان کا زیادہ ہے تو وزن کو کم کر لیں اور مرچوانی چیزیں جو ان کا استعمال بلکل بند کر دیں اور اگر پھر بھی برقرار رہتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ایچ پائلیری کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروالے دیکھ لیں اس کا ایک کورس ہوتا ہے وہ کورس پورا کروالے مین چیز یہ ہے کہ اپنی ڈائیٹ پر خیال کریں کہ ڈائیٹ کس قسم کی لیتی ہے تو انشاءاللہ اتضابیت کے محمولات بھی ٹھیک انشاءاللہ نیشہ کے لئے دعوی سلسلے سے اجازت چاہیں گے اور سلسلے سے اجازت چاہنے سے پہلے ایک چھوڑ ڈیسٹ ٹپ دینا چاہوں گا اگر آپ اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاحہ کا بہترین ذریعہ چاہتے ہیں تو الحمدللہ مدنی مذاکرہ اس کا بہترین علاج ہے مدنی مذاکرے کے اندر مختلف قسم کے مختلف طبقات سے سوالات امیر اللہ سنت لیتے ہیں اور امیر اللہ سنت خود اس کے جوابات عطا فرماتے ہیں اور آپ ان کا انداز بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ شقت فرمانا بچوں سے محبت فرمانا اور کس طرح بچوں کی تربیت وہ کرتے ہیں جو بچے ان کے پاس ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے لئے ایک آنسر مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں انشاءاللہ مختلف پہلوں پر مختلف پوائنٹس پر انشاءاللہ آپ کی اور ہماری تربیت ہوگی اور مدنی چینل دیکھتے رہا کریں کہ مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے ہماری اور آپ کی اصلاح کے لئے پیش کی جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یا رب ہم کو دے شفا آفیت کی تجھ سے دعا کرتے ہیں اے پیارے اللہ